ہم بات کریں گے کہ بچوں کو پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو بچوں کا یہ بار بار سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا پیپر میں ٹائم نہیں میننج ہوتا ہم پیپر سٹارٹ کرتے ہیں تو لکھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے مارکس پورے نہیں آتے تو آج میں بچوں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ پیپر سال کرتے ہوئے کیمیسٹی کا کہ آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ٹائم آپ نے کیسے میننج کرنا ہے تاکہ آپ اس چیز کو اگر پیکٹس ابھی سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ٹائم میننج بھی کریں گے اور آپ اپنا پیپر جو ہے وہی دن تا ٹائم اپسال بھی کر لیں گے اور آپ نے مطلب مارکس بھی میکسیمم گین کریں گے وہ جو آپ کہتے ہیں مارکس پیپر کمپلیٹ نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ اس کو فالو کریں گے تو پیپر بھی کمپلیٹ ہوگا تو بات ہو رہی ہے جی ٹائم میننج بھی فار کیمیسٹی پیپر اگر آپ دیکھیں پیپر کے لئے جو ٹائم ٹوٹل آپ کو ملتا ہے وہ تقریباً ون ایٹی منٹ ہوتے ہیں یعنی تین گھنڈے ہوتے ہیں جو ون ایٹی منٹ بنتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو جو پورشن ملتا ہے کوئیسن پیپر ملتا ہے وہ جی ایم سی کیوز ہوتا ہے اس میں سیونٹین ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو تھرٹی منٹ دیے جاتے ہیں اب بچے تھرٹی منٹ کافی زیادہ ہے سیونٹین ایم سی کیوز کے لئے یہ تھرٹی منٹ میں آپ نے صرف ایم سی کو سیونٹین نہیں سول کرنے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اسی تھرٹی منٹ کے اندر اس پیپر کو ماردن لائن بھی لگانی ہے اس پر نام بھی لکھنا ہے باقی دیترے میں معاملات سٹارٹ میں ہوتے ہیں نام رول نمبر ڈیٹ شیر ہر چیز وہ آپ نے اسی تھرٹی منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے جب آپ نے ون ایٹی منٹ سے تھرٹی منٹ یوز کر لی ہے اب آپ کے پاس بچتے ہیں ٹوٹل ون فیفٹی منٹ اب آپ دیکھیں کہ ون فیفٹی منٹ کے اندر آپ نے لانگ شورٹکیزن بھی کرنے ہیں اور آپ نے شورٹکیزن بھی کرنے ہیں اب ہم پہلے بعد کار لیتے ہیں رہی شورٹکیزن کی ٹوٹل وہ شورٹکیزنisl Agent نے کہنے آپ نے کرنے ہوتے ہیں تونٹی ٹو شورٹکیزن شورٹکیزن ٹو انٹی ٹو اور کہاں ہم دیکھ Vilraine کم ٹائم لیتے ہیں کچھ تارarken کچھ ذہر ٹائم لیتے ہیں کچھalinaucoup panelsی قومز ہوسا ہوتے ہیں کچھAng plays ہوتے ہیں کچھ دیاگرم بھی بن جاتی ہے کبھی تو آپ نے شورٹ کیسن کو اس طرح سے میانج کرنا ہے آپ دیکھیں 22 شورٹ کرسن ہے اگر میں اس کے لیے 4 منٹ ہر شورٹ کرسن کیوں دوں تو ٹوٹل 88 منٹ بنتے ہیں اب آپ گوھر کریں 22 شورٹ کرسن کرنے ہر شورٹ کرسن کو میں اگر 4 منٹ دوں تو 88 منٹ بنتے ہیں شورٹ کرسن کسول کرنے کے لیے اب ہوتا یہ کچھ شورٹ کرسن 4 منٹ لیتے ہیں کچھ 3 منٹ بھی لیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دو منٹ میں بھی سول ہو جائیں گے تو یہ 88 منٹ لگیں گے اب آپ دیکھیں 150 میں سے اگر ہم 88 نکال دیں تو باقی جو ٹائم بچتا ہے آپ کے پاس وہ تقریباً بچتا ہے 62 منٹ یہ 62 منٹ آپ کے پاس بچتا ہے اب آپ دیکھیں تیسرا پورشن وہ کیا ہے جی آپ کے پاس لانگ کرسن اب لانگ کرسن آپ نے کرنے کی تین لانگ کرسن ہے اور تینوں لانگ کرسن کے دو دو پارڈ ہے اس لحاظ سے 6 لانگ کرسن بنتے ہیں اگر تین کی بات کریں تو ہر ایک کے دو پارڈ ہے تو میں کہوں کہ ایک لانگ کرسن کے لیے اگر آپ 20 منٹ دیں تو یہ 60 منٹ بنتے ہیں یعنی 20 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارڈ اے جو ہے اس کو 10 منٹ لگائیں گے اور بھی پارڈ کو بھی 10 منٹ لگائیں گے اب ہوگا جناب 60 منٹ یہ چلے گئے باقی جو ٹائم بچتا ہے ان سب میں سے وہ صرف اور صرف دو منٹ بچتے ہیں آپ کی پاس اور یہ بہت تھوڑا ٹائم ہے بچے اگر آپ یہاں 88 منٹ میں نے لکھے ہیں یہاں میں نے 60 منٹ لکھے ہیں ان میں سے کم از اکم آپ کو ٹائم جو سیو کرنا ہے وہ اٹ لیسٹ 10 منٹ آپ نے بچانے ہیں کسی بھی طرح سے وہ ٹین منٹ کیوں بچانے ہیں ان 10 منٹ کے اندر آپ نے اپنی پریزنٹیشن سیکھ کرنی ہے آپ نے سارے جو سال کی ہیں اس کو اپنے دوارہ سے ریڈ کرنا ہے کوئی ویلیو کی مشکہ جاتی ہے اور آپ نے اسی کے اندر آپ نے چیزوں کو ہائلائٹ بھی کرنا ہے یہ 10 منٹ آپ نے بچانے ہیں اگر آپ ابھی سے پریکٹس کریں جب آپ کلاس ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں سینڈ اپ دے رہے ہوتے ہیں یا پری بورٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک شورٹ کیسن کو چار منٹ سے کم ٹائم لگانا ہے اور ایک لانگ گیسن کو بیس منٹ سے کم ٹائم دینا ہے تو آپ یہ ٹائم بچائیں گے اور وہ ٹائم آپ کو پیزنٹیشن دوسرے معاملات کے لیے رکھوائیڈ ہوگا تو اس طریقے سے اگر آپ پیپر کو لے کے چلیں تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا پیپر ویدن ٹائم کمپلیٹ نا تھینکیو